اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جائے رہے ہیں SSD کے لائف ایکسپینٹنسی کے بارے میں تو میں نے آپ کو SSD کے بارے میں پہلے بہت سے چیزیں بتا چکے ہیں کیسے یہ HDD سے بیٹر ہوتی ہے لیکن اس کے کئی سارے ڈروپ ایکس بھی ہے تو آج ہم ان ڈروپ ایکس کے بارے میں جانیں گے زیادہ ترک سبھی SSDs NAND flash یوز کرتے ہیں اپنا ڈاٹا سٹور کرنے کے لئے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ NAND gate تو ایک logic gate ہے آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں meanwhile flash ایک type of memory ہے جو پاور نکلنے کے بعد بھی آپ کا ڈاٹا سٹور کرتا ہے لیکن جو اس کا limitation یہ ہے کہ اس میں program erase cycle اور program write cycles ہوتے ہیں جو کی fix number ہوتے ہیں اور اتنے ہی limited number اس میں رہتے ہیں اور وہ 500 سے لے کے 10,000 تک vary کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک بار اپنے read یا ڈائٹ کل یا اتنے بار تو پھر بعد میں وہ سٹور نہیں ہوتا ہے ڈاٹا یہ ہر آل دا سم اف دا مین flash created using NAND gate ہے وہ SLC ہے یعنی کی single level cell technology اس میں وانس اور زیروز ہوتے ہیں اور using مطلب دو بٹ ہی create ہوتے ہیں اور اس میں 50,000 سے لے کے ایک لاکھ پی سائکلز ہوتے ہیں تو کی جو کی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ آج کل صرف بڑے بڑے سروس اور بڑے بڑے اس میں ہی use ہوتے ہیں یہ type کے ssd commercial use کے لئے ہوتے ہیں second آتا ہے mlc multi level cell اس میں دو bit use ہوتے ہیں اور یہ زیادہ دو type میں آتا ہے commercial use کے لئے اور ایک home use کے لئے commercial والے زیادہ تک اسے prefer نہیں کرتے ہیں اور اس کے اندر جو cycles ہوتی ہے وہ around جو e mlc ہوتا ہے پہلے آپ کو بتا دوں کہ e mlc commercial کے لئے use ہوتا ہے جبکہ mlc اس کے لئے use ہوتا ہے non commercial کے لئے تو جو e mlc ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے تھوڑی زیادہ cycles ہوتی ہے ڈس ہزار سے لے کے تیس ہزار تک p e cycles جبکہ جو mlc ہے اس کے اندر کم cycles ہوتے ہیں 3000 سے لے کے ڈس ہزار تک p e cycles لیکن کچھ زیادہ ایسا فرق نہیں رہتا ہے اور پھر بعد میں ڈی 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 آتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے qlc toshiba اس پہ کام کر رہا ہے quad level cell کے اوپر یہ ابھی تک تو اتنا نیا ہے مارکٹ کے اندر اتنا ہے نہیں اس تیکنولوجی ایڈوانسمنٹ کے ایرہ میں کمپنیز 3 ڈی ڈی ڈین ڈ اور وین ڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہے 3 ڈین ڈ یہ انٹل کے دوارہ ڈیولپ کیا گیا تھا اور مائکرون کے دوارہ اور اس میں تیک سیلز کے 32 لیئرز ہوتے ہیں جبکہ وین ڈ کے اندر 48 لیئرز ہوتے ہیں اور یہ سیمسن کے دوارہ ڈیولپ کیا گیا ہے یہ دونوں بھی ٹیکنولوجیز SLC, MLC اور TLC کے کامپلیمنٹ ہے اور اس کو ڈیپلیس کرنے کے لئے نہیں بنے یہ اس کے ساتھ میں ہی چلتے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو سائیکلز بتایا تھے وہی سائیکلز اس کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں وہی پورا سیم سسٹم ہے اس کے اندر بھی یہ 389 اور V9 کے اندر یہی سیم ٹیکنولوجیز ہوتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں SSD کے سب سے ایمپورٹنٹ چیز کے اوپ پر ویل لیولنگ اور اوور پوشنری شیلنگ تو ویل لیولنگ کیا ہوتا ہے ویل لیولنگ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں SSD اپنا سارے فلیش سیلز کو بنانی والیلی یوز کرتا ہے کیونکہ یہ جو یہ میمری رہتے ہیں وہ بلوکس میں سٹوڑ ہوتی ہے SSD کے اندر تو سب کو مطلب سب میں اتنے ہی پی سائیکلز مطلب ٹوٹلی یوز ہو اور مطلب کوئی ایسا سیل بلوک نہ ہو جائے ایسا کر کے تو اسی لیے یہ پروسیس یوز ہوتا ہے اگزمپل جو وین ٹوئنٹی جی بی کا ہے اس کا مطلب نائنٹی پرسنٹ فل ہے تو اس کا 1000 پی سائیکل رہے گا اور ازیوم کیا جاتا ہے کہ 20 جی بی ایک دن میں اگر وہ لکھ سکتا ہے تو مطلب ایک ہزار پی سائیکل کے بعد 12 جی بی اگر اس میں فری سپیس ہے تو وہ 600 دن تک چلے گا لیکن اگر وہ 80% فول ہے اور اور ایس ایس ڈی پھر 1200 دن تک مطلب چل سکتا ہے 24 جی بی فری رہا تو اور وہ سب چھوڑ کے دے ہیں نا ہمیشہ ہے نا 10% کبھی بھی اپنے کو چھوڑنا چاہیے ایس ایس ڈی میں اس کی لائف ایکسپینٹنسی بڑھانے کے لئے اس کو بولتے اوور پوزیشننگ اور یہ سب ہے نا کئی سارے انٹرنلی ایسا پروگرام کیا جاتا ہے ایس ایس ڈی کو کی مطلب وہ اپنا کچھ یہ حصہ چھوڑ دیا جائے جہاں پہ یوزر کو ایڈٹ کرنے آلا ہونے رہتا ہے اس کے اوپر اور ایسے کئی سارے سوفویس بھی ہے جیسے سیمسنگ میجیشین اور بھی کئی سارے ایسے سوفویس ہے کئی سارے کمپنیس اپنے ایس ایس ڈی کو ایسے پروگرام کرتی ہے تاکہ لوگ سمجھے مطلب کتنے پی سائیکلز کا ہے اس کے لئے وہ لوگ ایک ریٹنگ پروائیڈ کرتے جس سے مطلب ایزیلی مطلب یوزر کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کی انڈی آرینس کتنی ہے جیسے فور پی ڈبلو ہو گیا فائف پوائنٹ فائف پی ڈبلو ہو گیا 22 پی ڈبلو ہوا یہ مطلب اتنے سائیکلز اس کے چلیں گے یہ اتنے سائیکلز چلیں گے تو ایسے یہ کچھ پڑھانے یہ اس میں اتنے یہ مطلب کم سائیکلز نگے لیکن جیسے جیسے بعد میں یہ آتے گیا ایڈوانسمنٹ آتے گیا تو ڈی ڈبلو پی ڈی 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 ہونے لگا اور اس میں بہت زیادہ مطلب ہر چوبیس گھنٹے کے اندر مطلب کتنا زیادہ مطلب یہ کر سکتے پھر بعد میں ٹی ڈبلو یوز ہونے لگا مطلب ٹیڑا بائٹس میں پھر گننے لگے تو ایسے کرتے کرتے ٹیکنالوجی ایک طریقے ایسے ایڈوانسمنٹ پہ چاہتے گئی جیسے جیسے مطلب ٹیکنالوجی مطلب اس پہ نئی نئی چیزیں ڈسکورڈ ہوتے گئے الیکٹرونکس فیلڈ کے اندر اسی طریقے سے کمپیٹر سائنس کی بھی فیلڈ ایک دمائے آگے بڑھتے گئی ہے تو جو سب آپ جتنے زیادہ مطلب سائز کا لیں گے ایس ایس ڈی میں ایچ ڈی ڈی کے مقابلے میں یہ ریڈ اور رائٹ سپیڈ فاسٹ رہتی ہے لیکن ڈاٹا سٹوریج ہی کم رہتا ہے اور مطلب اس کی پی سائیکلز بھی بہت کم رہتے تو لائف ایکسپینٹنسی کم رہتی ہے بیسے ہارٹ ڈسک کا بھی کوئی جو بھڑوسہ نہیں رہتا ہے مینگنیٹک ہارٹ ڈسک کا اس کی بھی تو ایسے کوئی یہ نہیں رہتی ہے تو کیا ہم ٹرس کر سکتے ہیں ایس ایس ڈی پہ تو میرے خیال سے ہاں جی ہاں بلکل ہم ٹرس کر سکتے ہیں ایس ایس ڈی پہ مارچ میں انٹل نے پہلا ٹری ای ڈی ایکس پوائنٹ ایس ایس ڈی لانچ کیا اور جو کی بہت پاپیولر ہو رہا ہے اور سیمسنم بھی زیڈ نینڈ پہ ورک کر رہا ہے اور مطلب بہت سے کمپنیز اس ٹیکنالوجی پہ ورک کر رہے ہیں اور آپ کو مطلب اتنا پینک ہونی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ رہے کی مطلب اب میرے ڈاٹا کا کیا ہوں گا میں نے تو ایک ایس ڈی خرید لیا تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی مطلب کوئی بھی ہے جو مینگنیٹک ڈسک ہے اس میں بھی تو آپ کا ڈاٹا سیف نہیں رہتا ہے اس میں بھی آفٹر سم ٹائم سے ٹھے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دو ڈرائیف میں اپنا ڈاٹا رکھنا اچھی ہے یہ ایک بہت اچھی حیبٹ ہوتی ہے کی مطلب آپ کسی ایک ڈرائیف پہ بھروسہ نہ کریں اور دو ڈرائیف پہ بہت سے زیادہ تک اچھے طرح تو لیپ ٹاپ بھی ڈول ڈرائیف ساتے ایک ایس ڈی ہو رہتا ہے اور دوسرا ایچ ڈی 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 رہتا ہے جو جتنے بھی بڑے بڑے سیروز جسے گوگل کے مایکروسوفٹ کے وہ ایمیزاون ای ای ڈول ڈی ایس کے وہ لوگ ایک پریکٹیس کرتے ہیں وہ لوگ ہر چیز کے بیک اپ لیتے ہیں وہ دس سے پندرہ بیک اپ ہر ایک ڈاٹا کے رکھتے ہیں تو آپ کو مطلب ہمیشہ دو سے زیادہ ڈرائیف سے لے کے گھومنا چاہیے اپنے ڈائٹا کو سٹور کرنے کے لئے تو یہ بہت اچھی چیزیں ہوں گی تو اس سے آپ کا ڈائٹا سیف اور سگیور رہ سکتا ہے تھانک یوں فور وچنگ دس ویڈیو آگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ